السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل یونیورس آف پوزیٹیویٹی خالہ اور مامو آئے ہوئے ہیں تو بچوں کو میں لے کے جا رہی ہوں باہر فیکٹری میں گھمانے پیرانے تو آئیں ذرا آپ کو بھی کرواتی ہوں میں ویزٹ اپنی فیکٹری کا آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ ساگ ہمارا بہت چھوٹا چھوٹا تھا اب یہ بڑا ہو چکا ہے بلکہ ہم ایک دو بار ساگ پکا بھی چکے ہیں سور جسمان میں چمک رہا ہے سردی ہمیں نہیں لگ رہی دھوپ مسے کی لگ رہی ہے سامنے آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں خودینے کے اور پالک کے اب یہ جگہ دیکھ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا کہ ہم رہ تو شہر میں رہے ہیں لیکن گاؤں کے مزو سے بھی ہم دور نہیں ہیں ہماری فیکٹری میں ایک چھوٹا سا ٹیوب ویل بھی ہے اور یہ ٹنلز بنے ہوئے ہیں یہاں سے راستہ بنا دیا جاتا ہے جس ٹائم جس کھیت میں پانی پہنچ جانا ہو وہاں سے راستہ کھول دیتے ہیں اور پانی پہنچ جاتا ہے یہ جو ایڈیا یہاں پہ ہم ہر سال سبزی اکاتے ہیں لیکن اس سال یہاں سبزی اس لیے نہیں گئی کیونکہ یہاں کے کھیت کی سبزی میں وہ مزا نہیں آتا جو گھر کی سبزی میں آنا چاہیے لیفٹ سائٹ پہ ہے یہ سچین کا درخت یہ پہلے ہوتا تھا بڑا سا مضبوط سا درخت لیکن پھر آندھی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو اس حالت میں آ گیا آگے جلتے ہوں اور آپ کو دکھاتی کوئی میں پرانے پرانے سے گھر یہ ہے انگلیش پیپل اور اس کا انگلیش پیپل اس لیے میں نے نام رکھا ہوئے کیونکہ یہ ہے گورا گورا کافی ٹائم سے کیکر کاٹے نہیں ہیں تو پوری فیکٹری میں کیکر ہی پھیلے ہوئے ہیں یہ ہیں پرانے کوارٹرز فیکٹری کے یہاں پہ پہلے ایک اور روم بھی ہوا کرتا تھا واش روم وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے اب ان کی یہ حالت ہے سائٹ پہ پہلے ایک اور کمڑا ہوتا تھا جس میں ہمارے مولانا صاحب رہتے تھے وہ روم تو پورا کا پورا ہی گر گیا تھا ان دو روم کی صرف چھتیں نیچے گریویں ہیں اصل میں یہ روم کئی سال پرانے بنے ہوئے ہیں اور جو ہے ان کی جو چھتیں تھیں وہ کانوں کی اور لکڑی کے شتیر کی بنیمی دیں اس وجہ سے بارش اور آندھی توفان کی وجہ سے گیر گئیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیں پرانے زمانے کے شیلف پہلے شیلف اس طرح کیوا کرتے تھے اور یہ لکڑی کے دروازیں ہیں اور اس جگہ پہ ہوتا تھا ہمارے مولانا صاحب کا کمرہ اب اس جگہ کے اردگر سارے کیکر کے درختوں نے ہی بسیرہ کر لیا اس جگہ پہ براندہ ہوا کرتا تھا اور اوپر دیکھیں پہلے اکثر چھتوں پہ اسی طرح کی ہی ڈیزائننگ کی جاتی تھی سیم اس طرح کی ڈیزائن جو آپ کو سامنے روم میں نظر آ رہے ہیں وہ ہوا کی کروسنگ کے لیے بنائے جاتے تھے میری مامی اس سائیڈ پہ فرس ٹائم آئی ہے اور وہ یہاں آ نہیں رہی تھی ان کا میں زبردستی لے کے آئی ہوں کہہ رہی تھی یہاں میں نہیں جاتی اتنے ویرانے میں خیر آپ ہم فرانے سے باہر آ چکے ہیں اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کھیت ہی کھیت ہیں یہاں پہ پالک کے کھیت ہیں اور یہ ہماری فیکٹری کی پرمیسز ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو پلرز جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہماری فیکٹری کی بانڈری ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے سونا یوریا جہاں پہ اب سونا یوریا کا تو کام نہیں ہوتا کوئی اور ہی ہوتا ہے آپ کو جو اوپر لٹھے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بسیکلی یہ ہماری اپنی فیکٹری میں ہی رہتے ہیں یہی رہتے ہیں یہی کھاتے ہیں یہی سوتے اور جاگتے ہیں یہاں پہ زمین کو سیدھا کیا گیا ہے شاید یہاں پہ کوئی فصل اگانے کا ارادہ ہے سردی کی وجہ سے فدینہ کافی زیادہ کم ہو چکا ہے اور خوشک بھی ہوا ہوئے لیکن میں آپ کو پھر بھی نزدیک سے کر کے دکھا دیتی ہوں یہ جو کھیت ہیں ان کھیتوں میں صرف اور صرف فدینہ لگایا جاتا ہے فدینے کے علاوہ کوئی اور فصل نہیں اگتی یہاں یہاں سے گزر رہا ہے ٹینل کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے یہ پانی آتا ہے ٹیوب ویل سے ابھی میں آپ کو چل کے دکھاتی ہوں ٹیوب ویل فیلحال آپ دیکھ لیں یہ فدینے کے کھیت ہیں سارے دور تک فدینے کے کھیت ہی پھیلے ہوئے ہیں ساتھ ہماری بکریوں کا گھاس بھی لگا ہوئے ہیں زیادہ تر ہم بناتے ہیں فدینہ اور دھنیا کی چٹنی تو پھر فدینہ تو ہم لے لیتے ہیں یہاں سے آکے اور دھنیا جائے وہ ہمارے اپنے گھر میں اگی ہوئی ہیں اب کمیل شاہ بھاگتا وہ جا رہا ہے مامی کو دکھانے کے لیے ٹیوب ویل میری مامی گاؤں سے آئی ہیں یہاں شہر میں ٹیوب ویل دیکھنے کے لیے اور ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گی کہ میری مامی کا چینل ہے دھیات کے رنگ کے نام سے میری مامی بھی کرتی ہیں ویلوگنگ جہاں پہ دکھاتی ہیں وہ ویلیچ کا کلچر تو آپ جلدی سے جائیے گا ان کو فالو کری جائے گا ڈسکرپشن میں دے دوں گی لنک تو باتیں کرتے کرتے بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں کونے کے پاس کونے کے اردگیٹ پھیلی ہوئی ہیں یہ ساری جھاڑیاں اس پودے کو ہم سرائی کی میں اکھ کا پودا کہتے ہیں اور بچپن میں سنا تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ زہریلا پودا ہوتا ہے اور اس سے آپ کی نظر بھی جا سکتی ہے یہ ہے جناب ٹیوب ویل ہماری اور میں کونے کے اتنے نزدیک آج پہلی بار آئی بھی ہوں بلکہ میں نے صرف فون کو آگے کیا تھا وہ دور ہی کھڑی بھی تھی یہ کونہ کافی زیادہ گہرا تھا اس میں مجھے پانی نظر نہیں آیا ایسے لگ رہا تھا دور تک کوئی ٹنل بنی ہوئی ہے اور یہ ہے ہمارا چھوٹو سا ٹیوب ویل کھیتوں کو پانی لگانے کے لئے آج چلنے ہی رہا تھا سردیاں شاید کم چلتا سردیوں میں لیکن گرمیوں میں یہ ڈیلی بیسز پہ چل رہا ہوتا ہے سامنے ہے میرا گھر جس میں آپ کو ہمارا کیکر اور سکچے نظر آ رہا ہے بکریاں ہماری بندی ہوئی ہیں اور ایک بکری کو کہیں سے موقع مل ہے اور وہ گھاس میں گسی ہوئی ہے اور یہ ہمارا بزرگ پیپل کا گھر جو اکثر آپ کو میرے گھر کے اندر سے نظر آتا ہے اس میں ہیں سارے قوہوں کے گھر تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگا میرا آج کا ویلوگ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی سیجیشنز دینا مت بھولیے گا ساتھ ہی کر لیجئے گا میری ویڈیو کو لائک چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی کر لیجئے گا سبسکرائب اور کرتے ہم یہاں پہ انڈ ویلوگ کا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک اچھے سے انٹریسٹنگ سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ